ماہرِ صحت کا کہنا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کہتا ہے اس کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے اس لیے صحت کے ماہرین ہمیشہ صحیح اگزا کا انتخاب کرنے کا کہتے ہیں لوگوں کی ایکسریت دل اور خڑیوں کا مضبوط کرنے والی اگزام پر توجہ دیتی ہے لیکن جسم کے تمام ازاق و کنٹرول اور احکامات دینے والے دماغ کی صحت کے بارے میں بول جاتی ہے اس خوالے سے ماہرینِ صحت کا کہنا ہے کہ انسان کو دماغ کو بھی اسی طرح امیت دینی چاہیے جیسے کہ وہ اپنے دل آنکھوں اور دگر ازاقوں دیتے ہیں صحت کے ماہرین کے مطابق دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی خاص اکسرسائز یا طریقہ موجود نہیں لیکن غزاؤں سے اسے مضبوط کیا جا سکتا ہے غزائیں انسان کے دماغ کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہیں جو عمر کے خرحصے میں اس کے لیے فائدہ مند رہتی ہیں جیسے کہ گنتم انڈے کی زردی بادام انسان کے دماغ کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں جبکہ فلوں میں ناشپتی اور کینوں بھی انسان کے دماغ کو بہت طاقت فرام کرتے ہیں مائرین ایغزائیت کا کہنا ہے کہ دودھ اور اس سے بنی چیزیں بھی انسان کے دماغ کو مضبوط کرنے میں بہت مددکار ہوتی ہیں ڈاکٹر سر مائرین ای سیت کا کہنا ہے کہ ان غزاؤں سے انسان کی یاداشت بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور دگر بیماریوں سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے اس کی علاوہ مائرین ای سیت نے نیت کو بھی دماغی سیت کی بہترین اغزاء قرار دیا ہے